ابھی میں اپنی تخری شروع نہیں کر رہا ہوں چند اشار کے ساتھ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبِ حجرہ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبِ حجرہ اور کب کوئی بلا صرف دعاوں سے کر لی دو حق و صداقت کی شہادت سرِ مقتل دو حق و صداقت کی شہادت سرِ مقتل اٹھو کے یہی وقت کا فرمانے جلی ہے ہم راہا روے دشت وفا روزِ عزل سے ہم راہا روے دشت وفا روزِ عزل سے اور کافلہ سالار حسین ابن علی سے اور کافلہ سالار حسین ابن علی سے نبین یاوزیں 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 تمہیں دیکھ کے گھولا خاموش رہے تمہیں دیکھ کے ٹھوکا تم خاموش رہے تمہیں دیکھ کے ٹلہ مارا تم خاموش رہے تو پھر تو بھائی گریبانی بکڑا جاتا ہے پھر تو گریبانی بکڑا جاتا ہے حیرتوں کے سلسلے سوزیں نہاں تک آگئے حیرتوں کے سلسلے سوزیں نہاں تک آگئے ہم تو دل تک چاہتے تھے تم تو جاتاں تک آگئے تم نے جس گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے نا تو یہ بات دھیار رکھنا کربلا بھی ہمارے سامنے ہیں وزر و ہنین بھی ہمارے سامنے ہیں ہندق بھی ہمارے سامنے ہیں اور خیبر بھی ہمارے سامنے ہیں ایک بات اور کہہ دوں تمام درگاہوں اور خانکاؤں کے لوگوں سے کہ ولایت مولا علی کا کہ گھرزک چھڑو ہوئی ہے چاہے وہ شجڑہ نصد ہو یا شجڑہ طریقت ہو لیکن صرف ہاتھ چھوانے کا نام مولائیت نہیں ہے نہ نعرے لگانے کا نام مولائیت ہے یا صرف فاتح دروت تک محدود رہ جانے کا نام مولائیت ہے مولائیت نام میں دشت کربلا کا مولائیت نام میں خانکائیت نام میں نظام خان کا نام ہے مدرو ہنین کا خندق کا خیبر کا بات اتنی سی ہے کہ ہمیں ڈراکے رکھ دیا علماء تو اس وقت رول پلے کر رہا ہیں دیکھیں دو چیز ہوتی ہے دینوں ملت دین اللہ اور اس کے رسول سے ملت جو اس کے ماننے والے ہیں ملت اسلامیہ جب ملت اسلامیہ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا تیمت اسلامیہ اٹھ کے تیمت اس طرح سے خیدی ہو جاتی تھی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑھیں لیکن آج چوکٹے غریب نواز سے تین ڈیسیمبر ڈو دو 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 دل نائنٹین 27 ڈیسیمبر 2019 سے صدا بلند ہوئی باطل کے خلاف جب ماب لنچنگ ہو رہتی ہمیں پولیس کا مونی دکھنا چاہیے تھا وہی جا کے ہمارے کو معاملات تیہ کر وہ حرامی اتتا ہے نکفہ نا تیہ کی سرسواتی آج بھی عزاد عمرہ ارے یہ تو چوئے بلدی ہیں وسیم ریزی بھلا رہے ہیں ایک پوری لسٹ ہے پوری لسٹ ہے سات سال کی کس کے زمانے سے شروع ہوا بھئی کس کی حکولت میں شروع ہوا کسور وار وہ ہیں جو ان کو ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں ہمارے صبر کو عزباتے ہیں ہمارا صبر کا پیوانہ چھلکنے کو ہیں جسے انگلیزی میں کہتے ہیں one day is going to explode ایکسپلوڈ مت ہونے تو ہندوستان ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے اسے خوبصورت رہنے دو اور ایک بات تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے غریب ناز کی چوکڑ سے ہم صدا بلند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا فرضِ اولین ہے اور وہ فرضِ اولین کیوں ہیں کیونکہ بر سغیر میں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی زندے پڑھوا ہے تو حضر خاجہ موئی دن چشکی رہا اور اگر آج ملک پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اگر ہم نہیں بولیں گے تو کم بولے گا یہ تو بتاؤ کم بولے گا اب ہمیشہ آگے آئے اور وطن پرستی کی بات کرتے ہو جب کارگل کا معاملہ آیا تو سمیں پہلے سرور ششتی نے جا کے بلڈ دیا کارگل کا معاملہ آیا ہماری انجومن مہنی ہے فقریہ شکسی ہے خطا میں خاجہ سہیہ ذاتکان نے ڈونیشن دیا سنامی آئی ہم نے ڈونیشن دیا چہے میں بہر آیا ہم نے ڈونیشن دیا اب اپنی وطن پرستی کی دعائی مت دیا کرو ہماری بات داداؤں کی قبریں جہاں ہیں جو خود بول نہیں کہ ہم وطن پرستے تمہارا تو صرف جیتے جی کا ساتھ ہے ہمارا تو بات مرنے کا بھی ساتھ ہے ہم سے زیادہ وطن پرست کون ہو سکتا ہے ہم تو وہ ہیں کہ بات کرتے ادھر بائی سیدان یزید تھا رسیم ہے جب شہروں کے نام مدلے جا رہے تھے جب ریلوے سٹیشن کے نام مدلے جا رہے تھے مغل سرائے اٹایا گیا ابے تو کیا رب پر سے ہماری اسٹری بتا دوگے کہ ہم نے چھتا سال حکومت کی ہے ایویزر سے ہم بتا دوگے کیسے بٹا دوگے ہم حاکم تھے اس ملک کے حکمرہ تھے ہم مقلوق نہیں ہیں ہم سٹیکس نہیں تھے ہم رولرز تھے ہم کو صرف سیکریٹیس تک محدود مت رکھو ہمارے میں یہ ارمان پیدا مت کر دو کہ پھر سے ہمیں حکومت کرنی ہے بات اتنی سے یہ ڈرنے کی دبنے کی ضرورت نہیں ہے نہ وطن پرستی کے دعوے کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آرے سے آج وطن پرستی کے دعوے کرتی ہے جب انگریزوں سے مارکہ رائی ہوئی تو ہم ہی لوگ آگے تھے ہم یہ تل رہے چیک رہے تھے یہ ہم سے لڑیں گے ہم سے وطن پرستی کی بات پانیں گے یہ خاجہ مہیندو چشتی آرام فرما رہا ہے جہاں تم نت بست تک ہونے آتے ہو یہ خانکہ ہیں یہ درگاہ ہیں یہ سمپلتائک سہارت کی مذہبی ہمانگی کی قائل ہیں ہم گنگا جمنی تہذیب کی قائل ہیں ہم پیار محبت باڑھتے ہیں لیکن ہم کربالا کا سبق بھی نہیں بھولیں اور نام گھولنے دیں گے ہم کب تک پرداش کریں گے کبھی حضور کی شان میں غصا کی کبھی وہ چوٹا آئے میرے قوم کے مسلم جوان نوجوان ہندوستان والوں اصل حرامی تو یہ گودی میڈیا ہے یہ گودی میڈیا جو اینکرنگ کرتا ہے ہندو مسلمان لڑا ہی کراتا یہ اصل دشمن ہے گودی میڈیا ہائی گودی میڈیا ہائی گودی میڈیا ہائی گودی میڈیا ہائی یہ چند نپل تک ریٹ کے ہندو مسلمان کا فساد کراتے لیکن ان کی دور کن کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ہے یہ دور اور باق کرنے سے چھوکنا نہیں چاہیے اگر باق کرنے سے چھوکتے ہو تو کلمہ پڑھنے میں بڑی دیری کر دی یہ تم سمجھے نا کلمہ تو بھائی نمازے تو لشکر یزید میں بھی ہو رہی تھی نمازے تو ہم حسین کے ساتھ عدا کریں گے لپیک یا حسین سنو مسلمان سنو اگر خوف سے نکل نائیں عزت سے جینا ہیں آب روز جینا ہیں تو دعبن پنجتن پاک پکڑنا ہوگا دعبن پنجتن پاک ہماری عزبت کی نشانی ہے ہمارے بکار کی نشانی ہے کربلا کی خان کب عواض دیتی ہے کربلا کی صدا کی نشانی ہے میں اب بھی بات بات سے ختم کروں گا مرکب کی گری کار سمجھ ہے ریمان اللہ بچہ بچہ ہے گروہ بچہ ختم نہیں گوا بھائی یہ رکھنا بچہ ہے دونو ہاتھ دونو